جی اسلام علیکم دوستو مل کرتا ہوں کہ آپ سب بھائی ہیرو آفیرز سے ہوں گے میرا نام عبداللہ صحیح اور آپ دیرے ایرہنڈروی کی یوٹیوب چینل بڑے لمبے عرصے کے بعد آج ہم جو ہے ویڈیو اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں اور بڑے ہی اکمال کی ارگن کو ہم ریویو کریں گے تو تقریبا جب میں نے لاسٹ ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس سے کچھ عرصہ بعد جو ہے نا دو تین دن بال مجھے جو ہے نا بخار ہو گیا تھا اور بخار میں میں تقریبا جو ہے وہ چار پاؤں ہی لگا تار مبتلا رہا ہوں اور میری فیملی میں سے کچھ میمبرز بھی جو تھے وہ بھی بہار ہوئے ہیں ٹھیک ہے جس کی وجہ سے میں ویڈیو اگرہ کو جو ہے اس طریقے سے جیسے میں پہلے اپلوڈ کر رہا تھا میں نہیں اپلوڈ کر پایا پھر اس کے بعد میں نے پروپر طریقے سے ریسٹ لی اور میرے کچھ اور معاملات بھی بگڑے جس کی وجہ سے میں پڑا سنا دیکریشن میں چلے گیا تاری ہوگی مجھ پہ جس کی وجہ سے جو ہے نا پھر میں نے سوچا کہ پروپر پچیس تیس دن میں ریسٹ کرتا ہوں پھر اس کے بعد واپس آتا ہوں تو الحمدللہ ابھی سیزن سٹارٹ ہونے والا ہے بلکل تھوڑے ہی دن رہ گئیں اب تو دنوں کی بات مہینے تو کہیں رہ گئے تو انشاءاللہ جو ہے وہ آج کی اس ویڈیو میں ہم بہت اکمال کے ایرگن کو رویو کرنے جا رہے ہیں اور ابھی میں اس گن کو لے کے آتا ہوں اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس نوہ ویسٹا اور ایرومنٹری کی ایوینج ایکس ڈیو بلکل بلکل مارڈل بہت یہ آٹ گلاس گان ہے یہ ایک بیسیکلی موڈلیر ایرگن ہے موڈلیر ایرگن کے کیا فیچرز ہیں کیسی اس کی ایکوریسی ہے میں ایک چیز کنفرم کرتا چلوں کہ یہ واحد ایرگن ہے جس کا میں پہلی دفعہ ایسی ایرگن کا ریو کرنے جا رہا ہوں جس کو میں نے پچیس تیس دن جو ہے وہ لگاتار میں اس کو ازمایا ہوا ہے اور اسی ٹیسٹ کی ہوئی ہے لانگ رچ ہٹنگ کی ہوئی ہے اس کے اس کام زیادہ کر کے اس کو میں نے چیک کیا ہوا ہے یہ ایسی گان ہے جس کو میں آج ریویو کرنے جا رہا ہوں اور میرا کیا فیڈ بیک ہے کیا میں اس سے سیٹسفائی ہوں یا نہیں ہوں یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اور الحمدللہ یہ میرے سیزن کا پارڈنر ہے اور اس سیزن ہم اسی کے ساتھ جو ہنٹنگ کرنے والے ہیں اور امید ہے کہ ہم ون ٹونٹی یارز تاکہ آرام سے اس سے ہٹنگ کریں گے اس سیزن میں ٹھیک ہے اور سب سے پہلے میں ایک چیز کنفرم کر دوں آپ کو کہ یہ جس بجٹ کی ایر گن ہے جس پرائس بجٹ میں یہ آویلیبل ہے مارکٹ میں اس وقت ہے اس جیسی موڈلیر لانگ رہے ہیں جب پی سی پی ایر گن آپ کو میرے حساب سے نہیں ملتی چاہے کوئی بھی گن ہو اس کی شیپ کو لے کر کافی لوگ جو ہے نا وہ احترازات کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اتنی خوبصورت نہیں ہے ہاں میں یہ چیز کو مانتا ہوں کہ شیپ بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے جو چیز من کو نہ بھائے جو چیز من کو ہی نہ بھائے تو اس کا پھر آپ کو کیا فائدہ مطلب کی کئی لوگوں کو یہ چیز جانے ہی پسان دھتی بائی دلے میں اپنی بات کروں تو جو میرا مطلب پوائنٹ آ دیو ہے جو سیدھی سی بات ہے مجھے جیسی مرزی گن دے دو تو مجھے خوبصورت جو ہے وہ مطلب گن لگے یا نہ لگے مجھے اس سے ہنٹنگ کرنی ہے میں نے تو اس سے ہنٹ کرنا ہے کوئی اس کی طریفے نہیں ہے جو سیدھی سی بات ہے سیدھی سی ازمائی ہوئی چیز ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا اور الحمدللہ ایک سو بارہ ایک سو بیس اکیس اس کے علاوہ ایک سو پچیس اس کے علاوہ ایک سو ستر یارڈ سے میکسیمم میں نے اس سے کرو ہٹ کیا ہے ٹھیک ہے پیلٹ کے اوپر یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اور یکین ماننے مجھے نہیں لگتا کہ اس بات کو کوئی سچ ماننے والا ہے اور میں بھی جب تک اس کو ہٹ نہیں کیا تھا کرو کو بس ملٹر نگالا ہے اسٹرلک کرو کی مدد سے پورا میں پروپر کلگلیشن کر کے جب اس کو ہٹ کیا ہے تو وہ ہٹ ہوا ہے تو میں خود جو ہے نہ وہ حیران ہوا ہوں اس ایر گان سے پیر ایک سو ستر گز تک مطلب کرو اس نے ہٹ کیا ہے بند بھی رکی ہوئی تھی ہوا بل اسے جو ہے میری لانگ رینج لگی ہے ٹھیک ہے تو اس میں بلکل پیلٹ کو جو ہے بیلنس رکھا ہے آٹھ سو پینسٹ ہے اس کی اوپر یہاں تاگی ہے جو ہے وہ سروائی پیلٹ کر گیا ہے اور اس کے لئے اس میں مجھے جو ہے وہ مزہ بھی کروایا ہے ابھی ہم گن کے ریویو کی جانب بڑھتے ہیں بات کی جائے گن کی سپیسیفکیشنز کی یہ چائنا میں تیار کی جاتی ہے تیار کرنے والی کمپنی نو آویسٹا ہے اور سپلیر جو کمپنی ہے جو کہ امریکن برینڈ ہے ایر جنے کو مل جاتی ہے ایرو انٹری ایو اینج ایکس ایکس وان ڈبل اے ڈبل ایو پری چارج جو پی سی پی ایر این ہے جو کہ اس کا جو سلنڈر ہے وہ تین سو بار تک فلو ہوتا ہے اور دو سو دس سسی کا اس کا سلنڈر ہے اور فلنگ کے لیے یہاں پر میں آپ کے ایک چیز کنفرم کرتا چلوں کہ یہاں پر ہمیں ایکسپا کچھ چیزوں کے ساتھ فلنگ پروپ اور کچھ گنس کے ساتھ فلنگ پروپ دیکھنے کو ملتی ہے مگر اس کے آگے جو ہے وہ نیو تین سو بار تک فل ہوتی ہے آپ کو کمپریسٹر کی تو ضرورت پڑھنی ہی ہے کیونکہ اتنا آسان نہیں ہے تین سو بار تک ایر گن کو فل کرنا ٹھیک ہے کئیوں لوگوں کے لیے آسان ہوتا ہوگا ہمارے لیے تو نہیں ہے ٹھیک ہے بھائی اس کے بعد موڈلیر گن کی میں بات کرنے والا ہوں موڈلیر گن کے بارے میں بتانا بھول گیا اس گن کو آپ ساتھ مختلف قسم کی شیپس میں جو ہے وہ کنورڈ کر سکتے ہیں مختلف ایر گن میں آپ اس کو تببیل کر سکتے ہیں فرض کریں آپ کو ب بھی شیپ کر سکتے ہیں رائی فل میں آپ اس کو سنتیکھ میں لے جا سکتے ہیں وڈن میں لے جا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ زیادہ چھوڑی لگری آپ سیمی بولک آپ کرنا چیتے ہیں آپ سیمی بولک آپ کر سکتے ہیں اس کے لابہ آپ کو ٹیکٹیکل شیپ ساند ہے آپ ٹیکٹیکل اس کی شیپ کر سکتے ہیں اس میں آپ کو جو ہے وہ different مطلب جو ہے وہ سٹاوکس لکنے کو مل율 راتے ہیں مطلب کہ یہ اس کی جو مشین ہے نا وہ سات مخلف قسم کے جو ہے وہ سٹاوکس میں تبدیل ہو جاتی ہے آپ اس کو رائی فل شیپ کے بھی مزے لے سکتے ہو اور اس کے لئے وہ آپ کو سپیر چیزیں خریدنی پڑتی ہیں اس کا یہ جو سائل لیور ایکشن ہے یہ رائٹ سائیڈ پہ اس وقت آپ اس کو لیفٹ سائیڈ پہ لے گیا سکتے ہو یہ بھی اس میں مزے کی چیز ہے اس کے بعد جناب اگر میں بات کروں کہ یہ ایر گان کا جو ریزروائر سسٹم ہے وہ ہے اس وقت ٹیوب آپ چاہو تو اس کو یہاں پر کاربن فائبر کی بوتل لگا سکتے ہو ٹھیک ہے اور وہ وہ بھی آپ کو یہاں پر جو ہے وہ زیادہ اگر آپ کی شوڑ کی قوانٹیٹی چاہتی ہے تو وہ بھی یہاں پر آپ کو مل جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی بیرل کو آپ تین کالیبرز میں جو ہے وہ ایکسچینج کر سکتے ہو 177 سے 2222 سے 25 جو آپ کا من پسند ہو وہ آپ اس پر کر سکتے ہو مزے کی بات یہ ایر گان جو ہے وہ ایکسٹرنلی جو ہے وہ اڈجسٹ ہوتی ہے اس کا ریگولیٹڈ باہر سے آپ جو ہے وہ آرام سے کھول کے اس کو جو ہے وہ اپنے من مطابق سیٹ کر سکتے ہو اور مزے کی چیز اس کا جو یہاں پر ریگولیٹڈ کا گیج ہے وہاں پر آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ اب آپ کا جو ریگولیٹر وہ کتنے بار پر سیٹ ہے میرا 2000 PSI پر سیٹ ہے آپ کا بھی جو ہے وہ یہاں پہ بھی سیٹ ہوگا آپ کو پتہ لگ جائے گا 2000 PSI something بنتے ہیں میرے حساب سے یہ سمجھ لیجئے کو کوئی 137 بار ٹھیک ہے تو 137 اس بار پر اس وقت یہ میرا ریگولیٹڈ جو ہے وہ سیٹ ہے پھر اس کی طرح یہاں پر دیکھا جائے تو اس کی جو ہے وہ پریشر گیج ہے یہاں پر پاور ارجسٹر ہے کم زیادہ یہاں سے بھی آفر کر سکتے ہو پیچھے ہیمر کی انٹینشن کو کم زیادہ کر کے لوس کر کے ٹائٹ کر کے اس کے اس کو آپ کم زیادہ کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں پر بھی اس کے اندر جو ہے وہ مین چیز ہے اب یہ جس بجڑ کی گن ہے ایک لاکھ 35000 اور روپے کی اس میں اس جیسے فیچرز والی ائر گن جس کو آپ مختلف قسم کے سٹوکس میں چینج کر سکتی ہو آپ کو نہیں ملنے والی ٹھیک ہے وہ جو ہے نا وہ ایک چیزیں ایکسٹر آپ کو پرچیز کر کے لگانی پڑے گی یہ نہیں کہ آپ نے کہا یہ ڈبا پیہ کے ساتھ سارے ساتھ کے ساتھ سٹوک ملیں گے اس کے ساتھ ریزروائز سسٹم بھی آپ کو الائدہ مل جائے گی ہے بیرلے بھی لائدہ مل جائے گی وہ مل جائے گی پیسوں کے ساتھ مگر ان کے لئے ایکسٹر پی کرنا پڑے گا آپ کو ٹھیک ہے تو اس کے لئے اگر ہم بات کریں اس گن کے ویڈ کی 3.4 kg اس کا ویڈ ہے اور یہ جو گن ہے میں نے بہت ساری بلپوپس جو ہے وہ یوز کی ہیں ٹھیک ہے پی ٹین پی ٹھرٹی فائی پی ففٹین ٹھیک ہے تو میرا جو اس کے ساتھ experience ہے to be very honest کوئی چھوٹ با آلنے والی بات نہیں اس گن کے ساتھ میں بہت comfortable feel کرتا ہوں hit لگانے کے ٹائم ٹھیک ہے اتنا زیادہ مطلب جو ہے یہ comfortable air gun ہے کہ میں اس سے hit لگانے کے معاملے میں یا مطلب اس کو tellery hold up کر رہا ہوں مطلب bike کی اوپر رکھتے ہیں rest کی اوپر رکھتے تو بہت مزے کی اس کی جو ہے وہ handling ہے اور اس کے علاوہ اس کی holding ہو جاتی ہے بلکل یہ ایک جگہ پر تھم جاتی ہے ایسی یہ air gun ہے ٹھیک ہے اس کی جو بیرل ہے وہ 22 inch کی چوگڑ company کی طرف سے بیرل ہے میں نے جاہاں تک سنا چوگڑ بیرل ہے اور یہ slug sported بھی ہے اور pallet sported بھی ہے یہ اس میں مزے کی چیز ہے کہ یہ slug بھی sport کرتی ہے 900 plus fp کی اوپر slug کو آپ adjust کرو اس کی اوپر میں نے جو last time اس کی کچھ ویڈیوز دیکھئے 20 green کا 217 size کا جو 217 head size کا جو slug ہے اس کی اوپر اس کا half and مطلب 0.75 inches کا اس کا group ہے ٹھیک ہے تو بہت out class مطلب اس کا group اس مطلب slug کی اوپر اس کا آیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوستوں میں بات کروں اس air gun کے overall feedback میں بات کروں تو feedback میرا یہ ہی ہے بھائی آنکھیں بند کر گئی ہے gun لے دو بہت کمال کی air gun ہے اس کی shape پساند نہیں ہے نا تو ایکو ریسی کی چاہتے ہو ایکو ریسی اس میں مجود ہے ہر چیز اس میں اوکے ہے اگر آپ کو مطلب کوئی اچھی ایکو ریٹ گن چاہیے تو آپ کو یہ والی ایر وینڈری کی ایوینج ایکس ایکس وان ڈبل ایڈ ڈبل ایو جو ہے وہ ہم سے اوے لیویل ہے اس کا پورا ٹاکی چاہیی ہو یہاں پر میں نے اس کی اوپر لگائی جی ایچ ٹی کی چار سونا چوٹالیس ایس ایف ایف پی ڈیسکاوری کی سکوپ یہ بھی آپ کو مل جائے یہ گن بھی آپ کو برینڈیو مل جائے یہ تو میری اپنی ہے اور انشاءاللہ سیزن میں اس سے ہم long range hitting کریں گے اور امید ہے کہ یہ میرے سب بھائیوں کو جو ہے اس کا شکار بھی پساند آنے والا ہے تو اللہ سے یہ ہی دعا ہے کہ اللہ جو ہے نا معاملات کو آسان کردے آسان سے آسان کردے ٹھیک ہے تاکہ ہم easily جو ہے وہ اپنے معاملات کو جاری دکھ سکیں اور ہمیں ہمارے جائز مقاصم میں کامیاب کریں ٹھیک ہے باقی یہ تھی جی ایوینج ایکس ایکس ون ڈبل ا ڈبل ایو امید ہے کہ آپ کو یہ پساند آئی ہوگی پساند ایسے سوٹ کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ